اسلام علیکم امید ہے کہ آپ لوگ سب خیلیت سے ہوں گے اور رمضان کی برکتوں کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے تو اگر ہم بات کریں اپنے والدین کی تو سب نے اپنے والدین سے پی ٹی وی ایک حصہ تو سنائی ہوں گے کہ ایک ٹائم پر ہی بس کچھ مدب خاص ٹائم تک وہ چلتے تھے شوز چلتے تھے اور اس کے بعد شام کو بن جاتا تھا تو پاکستان کی ہسٹری میں سب سے پہلا مورننگ شو جس نے شروع کیا وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کروٹلین ڈزوی صاحبہ بہت شکریہ آپ نے اپنی مستور زندگی میں شکریہ دیا اور ان کا جو تعریف ہے وہ یہاں تک محدود نہیں ہے صرف یہ سوشل ورکر بھی ہیں اور ایڈوکیشنسٹ بھی ہیں ان کا اپنا سکول ہے جی ایس آئیس اس کی ابانی بھی ہیں اور پنسپل بھی ہیں تو سب سے پہلے ایک بریس سا انٹریکشن دے دیجئے اپنا یوئیس کو میں نے بیسیکلی تو ایز این ایڈوکیشنسٹ ہی کام کیا ہے پاکستان ٹیلیویزن سے میرا جو تعریف ہوا وہ اتفاقیہ تھا اور وہ پھر میری زندگی کا ایک اہم حصہ بھی بن گیا اب تک وہ نہیں سٹریچ کیا اس لیے کہ جو میری تعلیم کے شعبے میں مصروفیات ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ میری سب مصروفیات پر حاوی آ گئیں کیونکہ ٹیچنگ اور پھر سکول مینجمنٹ یہ میرا ایک پیشن رہا اور اب تک وہ پیشن ہے اور اب تک میرے لیے وہ سب سے زیادہ اہم مصروفیت ہے میری لائف کی اچھا میں آپ کا پروفائل دیکھ رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ آپ نے ماسٹرز آئی آر میں کیا ہوئے تو آپ کا اتفاق نہیں ہوا کہ سی ایس اس کیا جائے ہاں بہت آپ نے امپورٹن بات کہی ہے کیونکہ یہ اتفاق ہوتے ہوتے رہ گیا کیونکہ میں نے آئی آئی آر ڈپارٹمنٹ میں جس زمانے میں میں نے کیا ماسٹرز تو اس وقت کائدہ آزمینی نیورسٹی کے تقریباً سب گریجویٹس جو ہیں وہ سی ایس اس میں جاتے تھے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فورن آفیس میں بھی جاتے تھے اور بغایدہ ہماری ڈریفنگز ہوتی تھیں فرم دے فورن آفیس یعنی وہ آتے تھے فورن آفیس سے لوگ اور اس وقت کیونکہ جب یہ یونیورسٹی شروع کی ہے تو ذلف کارلی بھٹو کا زمانہ تھا اور جب ہم نے پڑھا تو اس وقت ان کا زمانہ ختم ہو چکا تھا مگر وہ ویزن ان کا تھا کہ یہ دپارٹمنٹ شروع ہو اور یہاں سے لوگ پڑھ کر فورن آفیس میں جائیں لیکن میں نے امتحان بھی دیا اور بہت اچھا امتحان دیا اور اس کی وجہ سے میں نے ان کی اکیڈمی میں بھی تھوڑا عرصہ پڑھایا لیکن یہ ہے کہ پس وہ ٹیچنگ میرے اندر اتنی زیادہ تھی کہ میں اس سے اپنے آپ کو الہیدہ نہیں کر سکی مجھے میرے گھر کی طرف سے لوگوں کی طرف سے بہت کریسائز ہوا کہ کرٹسزم ہوا کہ میں نے کیوں اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کر لیا ٹوٹل فائل ورک دفتر کا کام وہ بس کچھ میرا مزاج اس کے ساتھ نہیں بیٹھا تو بس وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ پیشن ہوتا ہے اور کچھ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں وہ ہونے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح سے وہ نہیں کر سکی نہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے والدین جو تھے ان کی تربیت میں کونسی ایسی چیز تھی جس نے آپ کی ذات میں ریولوشن لائی ڈیفنیٹلی والدین کی تو ساری کساری کونٹویوشن ہی والدین کی ہے ایک تو جنیٹکلی آپ بہت ساری چیزیں لیتے ہیں جیسے میں اپنے والد سے عدب اور شائری، لیٹریچر، ایون بروڈکاسٹنگ جو ہے وہ اپنے والد سے ایک طرح سے ورسے میں لے لی جینز میں آگئی اور اپنی والدہ سے میری والدہ جو ہیں وہ بہت مثالی خاتون تھی ان کے جیسا ہونا زرہ میں سمجھتی ہوں کیا ہمارے لئے مشکل ہے اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ میں کبھی بھی کلیم نہیں کر سکتی لیکن ان سے میں بھی ڈسپلن لیا ہے اور محنت وہ اس زمانے کی عورتیں ویسے بھی بہت زیادہ محنت کا شو کی تھی تو محنت کرنے کا جو میں نے ان سے لیا ہے اور یہی وہ چیز ہے جو پیرے پیرنٹس نے دی ہے سب سے زیادہ جو میری زندگی میں کانٹریبیوٹ کیا وہ سیریسنیس ٹوورڈز ڈا ورک جو کام کرنا ہے وہ بہت سنجیدگی سے کرنا ہے اس کو بہت مکمل طور پر اکمپلش کرنا ہے جیسے آدھے میں چھوڑ کے یوتھ میں ہوتے نا مسئلے کے ایک کام شروع کیا اکتا آگئے آدھے میں چھوڑا آگئے اور چل پڑے تو ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ بہت زیادہ فوکس تھے بہت ڈسپلنٹ تھے اور انہوں نے میری لائف میں ابھی بھی مجھے میرے بچے کہتے ہیں کہ صبح آپ اٹھتی ہیں پھر آپ کا ٹائم ٹیبل کی طرح زندگی بن گئی ہے کہ ایسے اپنے مجھے اٹھنا ہے پھر یہ کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے تو آئی ٹھنک آل دس یہ والدین کی طرف سے آیا ہے اچھا ہر انسان کی زندگی میں ایک شخص ہوتا ہے جو اس کو انسپائر کرتا ہے تو اس کا رول موڈل ہوتا ہے تو آپ کی زندگی میں کون سا ایسا شخص تھا جو آپ کی انسپریشن تھا مطلب فیملی کی طرف سے تو ظاہری بات ہے کہ والدین کیونکہ میرے والد بہت سٹرونگ پرسنالیٹی کے آدمی تھے والدہ نے تو گھر کی حد تک ڈسیپلن دیا سلیکہ دیا لیکن والد جو ہیں وہ بہت زیادہ ویجنری آدمی تھے جس کو کہتے ہیں نا جلالی سی شخصیت تو ان کا انفلوینس خود بہت بھی ہو جاتا تھا تو ایک تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کا بہت زیادہ انفلوینس ہے مرے اوپر لیکن اگر آپ فیملی سے باہر دیکھیں تو میں مطلب اگر آپ ریلیجس تھوڑا سا ریلیجس انکلینیشن کیونکہ ہے تو حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت جو ہے وہ مجھے بڑا انسپائر بھی کرتی ہے اور بڑا انٹریگ بھی کرتی ہے میں سمجھتی ہوں کہ ابھی مجھے کچھ پتہ نہیں ہے یعنی ستہیسی باتیں پتہ ہیں میں اور جاننا جاتی ہوں اور جتنا میں جاننے کی کوشش کرتی ہوں اتنا میں زیادہ انسپائر ہوتی ہوں اچھا آپ کا بچپن کیسے گو جا کیونکہ ٹپیکل سی بات ہے کہ امارت سے پہلے اس کی ستون کارم ہوتے ہیں تو آپ کا کیسا بچپن تھا بچپن ہمارے وقت تو سادے وقت تھے نا ابھی والے بچپن والے بچپن نہیں تھے ابھی کے بچے جو ہیں وہ تو زیادہ ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں ہمیں تو بتایا جاتا تھا بس اتنے مجھے اٹھنا ہے پھر یہ کرنا ہے پھر سکول جانا ہے پھر آنا ہے پھر سپارہ پڑھنا ہے پھر یہ اور پھر اتنے مجھے شٹ ڈاؤن سو جانا ہے تو ہماری زندگیاں ایک خاص ریدم میں چلتی تھی لیکن یہ کہ میں ایک اس لحاظ سے اس وقت کے بچوں کے لحاظ سے میں ایک نوٹی بچہ سمجھی جاتی تھی مطلب میں اتنا کچھ سی وجہ سے جیسے میں اپنے بڑے بھائی ہیں میرے پروفیشن تو ڈاکٹر ہے لیکن بہت ہی لٹری شخصیت بھی ہیں بہت عدبی بھی ہیں لکھتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں اور بہت کچھ صلاحیتیں پینٹر بھی ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ بہت ہی سیریس بچے تھے ہومورک کرنا و صاف سترے میں ان کے مقابلے میں مجھے کمپیر کے جائے حالانکہ میں لڑکی تھی لیکن یہ ہے کہ میں زیادہ بیچین اور نوٹی اور مجھے ڈانٹیں زیادہ پڑھتی تھی اپنی والدہ سے بھائی کے نسبت ان کو جو ایک بات بتائی جاتی تھی میں بچہ بہت تھی انکوائرنگ بہت تھی جو میری والدہ بتاتی ہے کہ میں سوال کرتی تھی بہت زیادہ اگر ہم ایسے نہ کریں تو یہ بات آج کل کے بچوں میں تو ہے ہم بہت زیادہ انکریج کرتے ہیں کہ اچھی بات ہے انکوائرنگ دماغ ہونا چاہیے سوال پوچھنے چاہیے وہ وقت ایسا نہیں تھا اس وقت میں جو زیادہ کہا جاتا تھا کہ بس جو کہا ہے اب یہ کر لو دونوں چیزوں کے کچھ فائدے ہیں مطلب وہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ بچے بہت تابع دار ہوتے ہیں گود چیلرنگ اس کو کہنا چاہیے تمیزدار ہوتے ہیں لیکن یہ کہ پھر ابھی جو موجودہ نفسیات ہے وہ یہ کہتی ہے ماہرین کہتے ہیں کہ بچے کی جو منٹل گروتھ ہے وہ رکتی ہے تو میں نے شاید ایڈوکیشن میں آنا تھا ٹیچر بننا تھا اس لئے میرا دماغ کچھ انکوائرنگ زیادہ تھا سوال بہت پوچھتی تھی سکول میں بہت سوال پوچھتی تھی تو میری ٹیچرز میری امی کو جب شکایت پکاتی تھی جب امی جایا کرتی تھی سکول تو وہ یہ کہتی تھی کہ آپ کی بیٹی سوال بڑے پوچھتی ہے تو یہ میری ایک ڈسٹنکٹ قسم کی قولیٹی یا پوٹیور گوڈ اور بیڈ حیبٹ جو وہ تھی اچھا کوروتو لینڈ ریزوی سے سیلیبریٹی کوروتو لینڈ کا جو سفر تھا اس میں آپ نے کونس چیلنجز فیس کی ہے؟ چیلنجز تو ڈیفنیٹلی بہت سارے مطلب یہ ہے کہ میڈیا ایک ایسی فیلڈ ہے کوئی بات آ جاتی ہے کہ ہم اس اپنے مطلب ہمارا ایک زمانہ تھا جو اب گزر گیا والا زمانہ ہے ابھی چیزیں جو اتنی تیزی سے پچھلے دس ایک سال میں بدلی ہیں میڈیا میں خاص طور پر ایک چینل ہوتا تھا لوگوں نے وہی دیکھنا ہوتا تھا اس لئے ابھی بھی میں اس عمر میں بھی جاتی ہوں جب کسی دکان میں تو لوگ مجھے پہچان دیتے ہیں میں بڑی حیران ہوتی ہوں آپ مجھے ابھی بھی پہچان رہے ہیں حالانکہ اس ایج میں اور ابھی میں میرے میں بہت فرق ہے لیکن یہ ہے کہ وہ اس لئے پہچان لیتے ہیں کہ ان بیچاروں نے اور کچھ دیکھا ہی نہیں تھا کوئی اور وہ نہیں تھے لیکن چیلنج ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ ایک چیلنج محسوس کیا ایک ہمارے جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اور لوگوں کا کہ جو لڑکی یا خاتون میڈیا میں آگئی ہے تو یہ اب بہت بلڈرے بل یہ بہت بلڈرے بل ہے اب آپ اس کو کچھ بھی لیبل کر لیں کچھ بھی کہہ دیں میرے لئے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ میں نے اپنی شخصیت کو یا اپنے کیریکٹر کو منوانا بھی تھا بلکل اور یہ میرا گھر کی تربیت آپ کہہ لیں فیملی بیک راؤنڈ کہہ لیں یا اپنی ذات کا بھی کچھ کتابیں دو چار پڑھی ہوئی تھی مطلب اس طرح کا میڈیا نہیں تھی جس کو صرف اپنی شکل دکھانے کا شوق ہے سکرین پہ مطلب میں اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتی تھی کہ میرے ساتھ جو کو کمپیر بیٹھے ہیں میرے پاس بھی اتنا ہی انٹیلیکچولزم ہے یا انٹیلیکٹ ہے اور اتنی میری بھی تعلیم ہے مجھے بھی کچھ آتا ہے میں بھی ایک پڑھی لکھی عورت ہوں اور میں بھی بول سکتی ہوں عموماً ہمارے میڈیا میں لیکن اس میں ہماری خواتین کا بھی اپنا قصور ہے ان کو ایک شو پیس کے طور پر رکھا جاتا ہے جیسے اب یہ پھول پڑھیں بس آپ یہ ساتھ بیٹھی ہیں آپ پھولوں کی طرح بس نظر آنا ہے اٹنشن گراب کرنی ہے اور بولنا وہ سمجھتے تھے انٹیلیکچول تو صرف ہمیں اور بولنا صرف ہمیں آتا ہے ادب یا شاعری صرف ہم کو پتا ہے یہ جو خاتون بیٹھی بس نے تو اچھا لگنا ہے میرے لیے یہ بڑی تکلیفتے بات تھی بلکل جب میں یونیورسٹی میں تھی تب بھی مجھے یہ تھا کہ یہ ثابت کرنا کہ نہیں میں ہوں اور میں تم سے بہتر بھی ہو سکتی ہوں تو یہی چیلنج تھا میرے لیے سب سے بڑا مہاں پر کہ مجھے یہ ثابت کرنا تھا کہ میرے پاس انٹیلیکٹ ہے اور میں ایسے بت بن کے نہیں بیٹھوں گی اور سمائل نہیں دوں گی صرف اور میں صرف یہ نہیں کہوں گی کہ آپ بہت اچھے ہیں میں بھی بہت اچھی ہوں جیسے ابھی بھی اب تو یہ چیز بلکہ بڑھ گئی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ چیز زیادہ ہو گئی ہے اور اگین میں یہی کہوں گی کہ میں نے اللہ کا شکر ہے کیونکہ یہ تحیہ کیا ہوا تھا بہت مشکلات آئیں ایسے ایسے کو کامپیرز آئے جنہوں نے کہا کہ ہم اس خاتون کے ساتھ پروگرام ہی نہیں کریں گے اس میں بڑے بڑے نام بھی ہیں جو سیلیبرٹیز اور کوکو آئینکرز اس زمانے کے نامی گرامی آئینکرز تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کے ساتھ پروگرام ہی نہیں کریں گے کیونکہ فیلنگ انسیکیور ان کو تھریٹنڈ فیل ہوتا تھا کہ اس کو شیر سارے آتے ہیں اس کو اردو زیادہ آتی ہے اس کے بھی سیاستے بھی بات سکر سکتی میں کرکٹ میرا شوق تھا مجھے کرکٹ پسند تھی تو میں اپنے والد کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتی تو اگلے دن میں آکر کرکٹ پہ تفسرہ کرتی تھی لائیو پروگرام میں کہ اچھا کال پاکستان اور آسٹریلیا میں آج تھا تو وہ لوگ بڑے پریشان ہو جاتے تھے کہ اچھا یہ خاتون کیونکہ ہمارے ہاں کچھ چیزیں سبجھی آتے ہیں بس یہ صرف مرد بات کر سکتا ہے یا مذہب پہ دین پہ جیسے میں نے محرم کے پروگرام کیے یا میں نے میلاد کیے اور بہت سارے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کیے تو اس پہ مولانا وہ خاص اٹائر میں لوگ بیٹھتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ اچھا احران ہوتے تھے کہ اچھا یہ بات کر سکتی ہے اس پر میں اس کے لئے بڑی محنت کی کیونکہ ای وانٹی تو پروف مائسلو پھر اس کے لئے جتنی تعلیم تھی اگین میں اپنے والد کی ایسا انمند ہوں جنہوں نے اتنا ہمیں چھوٹی عمر میں تعلیم دی تھی یعنی سکول بکارہ تو اپنی جگہ تھی انگریزی سکولوں میں پڑھے تھی لیکن گھر میں تعلیم جو دی تھی اس کا بہت فائدہ ہوا اور پھر وہ مستقل تعلیم دیتے رہتے تھی سب سے بڑے کرٹک بھی میرے وہی تھی جب میں ٹی وی کر کے آتی تھی تو میری غلطیاں بھی نکالتے تھی لیکن چیلنجز ڈیفنیٹلی ایک عالت کے لئے ہیں ہمارے ملک میں چیلنجز اچھے جب اپنی سکول کی بنیاد رکھی تو اس کی بنیاد رکھتے ہوئے ذہن میں پہلا مقصد کیا تھا دراصل میں نے جب اپنا سکول شروع کیا تو اس سے پہلے میں ایک نامی گرامی جو چین آف سکول ہے اس میں کام کرتی ہوں اور وہاں پہ کام کرتے ہوئے مجھے تقریباً دس سال ہو گئے تھے تقریباً ٹین پلاس ہو گیا تھا اور وہ سکول سمجھے کہ میں نے مطلب پل گراس روٹ لیبل سے اس کو اوپر کی بنایا تھا کام کیا تھا مہت کی تھی اور میرا نام بھی بنا تھا اسکول کا نام بھی بنا تھا کیونکہ میں ہم کے پائنئرز میں تھی اور دس سال تک اوپر لے کر آئی تھی چھوڑا بیسیکلی میں نے اس لیے تھا کہ میری بیٹی کی پیدائش ہوئی اور میں نے ایک دل میں مجھے خیال آیا کہ لوگوں کے بچوں کو اتنا پڑھایا اتنی تربیت کی ہے اب بڑی زیادتی ہوگی کہ میرا اپنی بچی جو ہے وہ اگنور ہو جائے یا نکلیکٹ ہو جائے کیونکہ جب آپ ایک بڑے سسٹم میں کام کرتے ہیں تو صبح سے شام چار پانچ چھے بچ جاتے تھے مجھے آفیس سے آتے ہوئے تو میری بیٹی کی پیدائش کے بعد میں نے ان سے کچھ چھٹی بٹی مانگی نہیں دی وغیرہ وغیرہ وہ تھوڑے سے اس طرح کے مسائل پیدا ہوئے تو میں نے پھر ان کو مطبع چھوڑ دیا اور ای تھوڑ کہ میں ابھی بچی کو دیکھوں گی لیکن یہ بھی ایک نائن منٹ کی تھی تو میں نے کیونکہ وہ میں کام کے بغیر رہ نہیں سکتی تھی ٹیلیویشن تو میں کر رہی تھی تو میں نے اپنے گھر میں ہی نیچے صرف ایک کنڈرگارٹن لیول سے کام شروع کیا اور یہی مقصد تھا کہ اب جون جون میری بیٹی جن جن کلاسز میں آتی جائے گی میں کلاسز آگے بڑھاتی جاؤں گی تاکہ میں اس کو وقت دے سکوں اور یہ جو ہے وہ نکلیکٹ نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ وہ مقصد میں نے حاصل کیا اور پھر جب فاطمہ جو ہے وہ تقریباً فورت فیتھ کلاس میں پہنچی تو میں نے او لیولز اور ای لیولز جو ہے وہ شروع کر دیا یہ دیکھ کے کہ اب وہ اس کی بنیاد رکھ دی تھی میں نے تو بیسیکلی کوئی کمرشل مقصد نہیں تھا لیکن الحمدللہ وہ سکول گروہ کرتا گیا تو پھر اس کو بڑھا بھی لیا اسی کے مطابق ڈاکٹر آرفہ سیدہ کہتی ہیں کہ اب سکولوں میں تعلیم ہیں لیکن تربیت نہیں ہے آپ کے اس بارے میں یہاں صحیح کہتی ہیں اگری ویڈ دیت وہ بلکل ٹھیک کہتی ہیں اور اس میں ہمارے گورنمنٹ سکول کا تو اس لیے خرابی پیدا ہوئی کہ گورنمنٹس ہی چینج ہوتی رہی ہیں ڈیرز نو ایڈوکیشن پالیسی یا اس طرح کی کوئی کائیڈ لائنز ہی نہیں ہیں اور پرائیوٹ سکول نے بہت زیادہ اس میں خرابی پیدا کی وہ یہ پیدا کی کہ ان کے دیر ٹوک کمرشل ان کے جو مقاصد ہیں وہ تربیت ہے ہی نہیں بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ بغیر تربیت یافتہ بچے ہوں تو ان کا کام زیادہ اچھا جلے گا تو ہمارے جیسے لوگ جو ہے وہ ایک ڈیفنیٹلی ہم نے ایک اپنی نشت بنائی میں یہ کہہ سکتے ہوں پراؤڈلی کہ میں نے اپنے سکول میں یہ جو ڈاکٹر صاحبہ کی بات ہے اس کو اپنا ایک مقصد رکھا کہ تربیت جو ہے وہ کی جائے اور تربیت اس کے لیے وہ بھی ایک سٹرگل ہے جو ابھی تک چل رہی ہے اور زیادہ سے جو جو بکت آگے بڑھ رہا ہے دیو ٹو انٹرنیٹ اور میڈیا پیرنٹس کی جو بہت زیادہ مصروفیات ہیں انٹرینڈ ٹیچرز بغیر کسی ویشن کے جو لوگ پڑھانے آتے ہیں یہ بہت سارے چیلنجز ہیں جن کی وجہ سے یہ مقصد جو ہے تربیت والا یہ بہت افیکٹ ہوتا ہے یہ مسئلہ ہے ضرور جو پرائیوٹ سکٹر کی سکولز ہیں ان میں گورنمنٹ سکٹر کی سکولز کو کافی کامپیٹیشن ہی لیکن اس کامپیٹیشن سے گورنمنٹ سکولز کو فائدہ کیا ہوا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوا فائدہ ہونا چاہیئے تھا فائدہ اٹھائیا ہی نہیں گیا ہے مجھے تو بہت تکلیف ہوتی ہے اس بات سے میں نے ذاتی طور پر جب مجھے موقع ملا کسی کانفرنس میں ایک بڑا لمبا چوڑا پیپر لکھ کے کافی سال پہلی پرانی بات ہے ابھی بلکہ میرا سکول بہت کل انیشل سٹیج پر تھا تو ایک سیکٹری ایڈوکیشن تھے ان کو میں نے ایک پانکشن میں بھلایا اور ان کو اپنا ایک ڈاکیومنٹ دیا تھا کہ یہ میرا ایک ویشن ہے کہ کیوں نہ یہ سکولز ایک اس پہ ہوں بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم کلاسز ڈیویلپ کر رہے ہیں ہم طبقاتی جو نظام ہے اس کو ترویج دے رہے ہیں اپنے نظام تعلیم کی وجہ سے لیکن کوئی اس کو جا کر انہوں نے کہیں بھینک پانک دی ہوگی فائل رکھ دیا ہوگا یہ نیور تھاٹ میں نے اس پہ کہا تھا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹرشپ آپ پر بنائیں جس میں ہمارے جیسے لوگ جو کام کرنا چاہتے ہیں ملک کے لیے اپنے پچوں کے لیے تو وہ کام کریں میرے بہت زیادہ سٹریس ہوتا ہے تیچرز ٹریننگ پر اسی لئے میں نے خود بہت ٹریننگز دی میں نے اپنے آپ کو خود اس میں سیلف انوال کیا ٹریننگز دی ٹریننگز امپارٹ کی اور ان کو بھی بہت آفرز دی ایک کا دکہ دفعہ شاید کسی نے میرے تھوڑا بہت کشمیر میں جو کپمنٹ تھی ان کا کچھ پروجیکت تھا اس میں انہوں نے فائدہ میں وہ سب والنٹریلی کرنا چاہتی تھی اور میں نے اب تو بلکہ میں سوچتا ہوں کہ اب زیادہ میری سٹیج وہ آگئی ہے کہ مجھ سے یہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے یا میرے جیسے اور کئی لوگ ہیں جن سے یہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے لیکن ہمارا دھیان ہی نہیں ہے اس طرف ایڈوکیشن نظام تعلیم پہ اگین آئی بودھ سی کہ پریزنڈ گورمنٹ کی کوشش سرور ہے سنگل نیشنل کریکلم کی صورت میں مگر ابھی وہ کچھ نظام بن نہیں پا رہا تو لیٹس ہوں کہ کچھ ہو جائے جیسے آپ اپنے دو دھائیوں سے دو دھائیوں سے دون مانتے ہیں تو آپ نے شروع کی شروع کی اور آپ کی طرح کی وہ آپ کی خورت مہتے ہیں اچھا اب یہ ذرا بات تب کچھ چاہے ہی جس کو کہنے جانے بوڑی ٹپکل ہو جائے گی پہلے بچے بڑے اچھے ہوتے دیں کیونکہ وہ گزرا وقت بہت اچھا لگتا ہے میں کبھی اچھا اور برا کے لفز نہیں استعمال کروں گی میں یہ ضرور کہوں گی کہ ابھی کی بچے زیادہ چیلنجنگ ہیں مطلب استاد کے لیے بھی اور ماں باپ کی وہ چیلنجنگ اس لیے کہ ان کی زندگی میں بھی بہت چیلنجز ہیں اب آپ جیسے ینگ لوگ دیکھیں نا آپ لوگ اس میں تیکنالوجی میں اور ان چیزوں میں کتنا آگے بڑھنا ہے اب ان چیزوں کے فائدہ ہیں اور یہ وقت کی ضرورت ہے لیکن ان کے منفی اثرات نہیں ہیں تو وہ جو ایک چیلنج ہے وہ سارا اور جو گلوبلائزیشن ہے اور کلچرل انویزنز ہیں یہ سارے چیلنجز ہیں آج سے میں دس سال یا اس سے پہلے پندرہ سال پرانے بچے دیکھوں تو ان میں اور اکھے بچوں میں بہت فرق ہے میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ بچے اچھے نہیں ہیں میں یہ ضرور کہوں گی کہ ان بچوں کو ہمیں بڑھوں کو زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان کی جو چیلنجز ہیں ان کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو ڈالنا ہے ہم نہیں ڈال رہے ہیں ہم وہی کے وہی گھڑے ہیں بچے ہم سے بہت آگے چلتے جا رہے ہیں وہ ایک شیر تھا نا کہ جگنو کو دن کے وقت پکڑنے کی عزت کریں بچے ہمارے اہد کے چالاک ہو گئے تو یہ وہ والے بچے ہیں اچھا بھی آپ نے بھی سنا ہوگا کہ سیلیبس میں تبدیلی لائے گئے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس سے اس تبدیلی سے بھی فائدہ ہوگا کنفیوز ہیں بہت زیادہ جو تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں مقصد تو برا نہیں تھا جب میں نے دنیا کے بہت سارے اپنی ٹریننگز کے دوران وزٹ بھی کیے کچھ کورسز وغیرہ کرنے یا مشاہدے کے لیے تو میں نے دنیا کے نظام دیکھے انگلینڈ کا سپیشلی بڑے غور سے دیکھا اور وہاں پہ ایسا ہے کہ ہر جگہ پہ ایک اس کا بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ وکراجی میں بچے کچھ پڑھ رہے ہیں تو یہاں کچھ پڑھ رہے ہیں سنگل نیشنل کریکلم ہے ضرورت ہے لیکن آپ کو بتا ہے کہ ہمارے ملک میں ملٹی ایتھنک مسائل اتنے زیادہ ہیں ایتھنیسٹی ہے ملٹی لنگویسٹک سوسائیٹی ہے پروینسز سندھ کی گورنمنٹ ہے تو وہاں کے جو لوکل جو پروینچل زبان ہے پنجاب میں دو تین قسم کی زبانیں ہیں ساؤتھ پنجاب ہے سنڈر پنجاب ہے ناؤڈن پنجاب ہے تو ان کے اپنے اپنے ڈائلیکٹس ہیں تو اس لیے لوگوں کے مزاج بھی فرق ہے تو جب سنگل نیشنل کریکولم جو ہے وہ اس کو بنانے کے لیے اب ان کو امپلیمنٹیشن کی بھی جلدی تھی کیونکہ ہمارے ملک میں جو سیاسی سیناریو ہوتا ہے وہ بڑا انپرڈکٹبل ہوتا ہے تو اس میں جلدبازی کی گئی جلدبازی میں بہت سارا ہم لوگ اس وقت سٹرگل کر رہے ہیں ایز سکول میں آپ کو بتاؤں کہ پرائمری کا انہوں نے امپلیمنٹ کر دیا سنگل نیشنل کریکولم پشلے سال جس کے لیے یہ تیاری نہیں تھے نہ ان کے کتابیں تیار تھیں پھر جب کتابیں آ گئیں پھر اس میں بہت ساری چیزوں کا خیال نہیں رکھا گیا جو ہماری کلچرل یا ریلیجس لحاظ سے ضروری تھی تو اس وجہ سے اس وقت بھی ایک کنفیوزن بہت بلکہ زیادہ کنفیوزن کریئٹ ہو گیا تو بہرحال اب بھی ایفرٹس آر گوئنگ آن لیٹس سی اچھا کرتنے نزوی ایک ٹیچر ایک ماں کیا پسند ہے آپ کو کیا پسند ہے اچھا کہ اس سے آسان ہے کہ اس کا پسند ہے لیکن کیا پسند ہے میرے پسند ہے جو کنفیوزن میں آپ کوز شرکت ہے یقین ہے آپ دیکھے چلی من میں سینجا آپ کو زیادہ بچے ہیں سینجا آپ کے ہے کا بہت سایاریو کو دیکھتے ہو ایک تغیرم لیں گے آپ کو سياسیت اور ریلیجن میں سیاست کیا جانبتی ہے و کس طرح کے ساتھ نہیں ڈیفنیٹلی لنک تو ہے لنک ہے بھی اور ہونا بھی چاہیے مطلب آپ دیکھئے کہ دین جو ہے دین کو ایک ذرہ واسٹ اس میں دیکھنا چاہیے ہم دین کو صرف جمعہ کی نماز تک دیکھ رہے ہیں یہ ہماری افسوسناک پہلو ہے کہ ہم سمیتے ہیں بس مسجد جمعہ نماز بس یہ دین ہو گیا دین جو ہے اس بسیکلی کوڈ آف ایتھکس جو آپ کا کوڈ آف ایتھکس ہے آپ کے مورلز ہیں آپ کے سارا جو کردار بناتا ہے وہ دین بناتا ہے تو دین کو اگر آپ اپنے امور سیاست میں اور امور ریاست میں لے آئیں تو پھر آپ دیکھئے کہ کتنی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں مطلب میرا خیال ہے کہ علامہ کا یہ کہ جدہ ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی تو وہ چنگیزی کیا ہے دہشتگردی ہے نا ایک ظلم کی انتہا اس چنگیزی تو وہ ظلم کی انتہا پہ سیاست چلی جاتی ہے کہ جب دین نہ ہو تو دین بسیکلی کنٹرول وہ دین سے مراد کوئی بھی دین ہے اب یہاں پہ بھی جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو دین کوئی بھی دین ہو وہ کوڈ آف ایتھکس ہے وہ اخلاقیات ہے وہ مورلز ہیں اب جب دین نہیں ہوتا یا دین کی طرف روح جان نہیں ہوتا یا دین آپ کی زندگیوں میں ایک طرح سے آپ کی زندگی کو چلا نہیں رہا آتا گائیڈ نہیں کر رہا ہوتا تو پھر آپ کی زبان خراب ہو جاتی ہے اب ہمارے سیاست دان کس طرح کی زبان بولتے ہیں لینگوج کیسی بول رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو کیسے جو کہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ میں کیونکہ پولٹکس میرا سبجیکٹ رہا ہے آئی آر میں تو ہم نے امریکن جو ہوتی تھی دو کینڈیڈیٹس کے درمیان جو پریزنٹ الیکشن سے پہلے تو وہ دیبیٹ کسی زمانے میں مطلب جان کینڈی کے زمانے میں اور نکسن کے زمانے میں وہ بہت زبردست ڈیبیٹ ہوتی تھی ہمیں اسٹوڈنٹس وہ ڈیبیٹ کی ریکارڈنگز دکھائی جاتی تھی اب جو ڈیبیٹ ہوتی ہے یہ ابھی جو صاحب تھے امریکہ کے ان کے زمانے میں تو وہ ایک لگتا ہے کہ گنڈا گھائی گلی کا جو صدارت کے الیکشن لگ رہا ہے اور وہ والی زبان بول رہا ہے تو اس لیے کہ دین چاہے کوئی بھی ہو چاہے وہ چرچ میں جا رہا ہو چاہے وہ مسجد میں جا رہا ہو وہ کسی بھی مسجد میں جا رہا ہو لیکن دین کا ہونا زندگی کے جو آپ کے معاملات ہیں اور ریاست کے معاملات خاص طور پر سٹیٹسمنشپ میں دین کا ہونا بہت ضروری ہے لیکن صحیح بات ہے ان پہ آپ کروٹن انڈیزوی کو ایک لفظ میں اسے بیان کریں ہاں یہ بڑا سب سے مشکل سوال آپ نے یہ کیا یہ میرے لیے آسان نہیں ہے ویری امبیشیس پرسن میری ٹائگ لائن ہے ڈیزائی تو انسپائر تو کیپنگ دیت ان مائن اور آج کل کی یوت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ایک بریف سر پیغام کیا دے چاہیے یوت کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ آپ کے اندر بہت زیادہ انرجیز ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہی ہے اس لیے ہے یعنی یہ جو عمر کا حصہ ہے یہ فل اف انرجی ہے اللہ تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کے اس میں آپ کے اندر صلاحیتیں بھر دی ہیں اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے جب ہمارے بچے اپنے آپ کو ڈسکور نہیں کر پاتے ہیں تو ان کو راستہ ہی نہیں ملتا تو اپنے آپ کو ڈسکور کریں اپنے بارے میں سوچیں اپنے آپ کو پہچانیں اور دوسری بات یہ ہے جس بھی کلچر میں آپ رہتے ہیں جس بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہے لیکن کم از کم اپنی جو روٹس ہیں جو اپنی آپ کی آپ کا کلچر ہے آپ کی تہذیب ہے آپ کا تمدن ہے اس سے کٹ آف نہ ہو اچھا جاتا 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 ایک سوال آگے زہن میں کہ آج کل کے میڈیا میں گلیمر یا ایکسپریئنس کس چیز کو زیادہ ترجیح دیا ہے گلیمر اور اس کو صحیح کیسے ہی رہے پیشنم دیکھتے ہیں مطلب نارملی ہمیں موویز میں بھی کیا بسند ہیں لوگ کیا بسند کرتے ہیں کہ بھنی ناچ گھانا ہو بسی سٹوری کو بھی نہیں بسند کرتا مارننگ شوز میں بھی کیا ہوتے مطلب جو کے بہت کرنجی چیز ہو گئے اس کو بلا کے پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس چیز پر کیسے ہم اس پر کنٹرول کرنا ایڈون نو کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ ٹی آر پی کی کہانی ہے نا ساری کہ ٹی آر پی اب وہ ٹی آر پی بڑھانی ہے اب اس کو کسی طرح بھی بڑھانا ہے سامپوں کے وہ شوٹ سامپ کو بلالیا شادیاں کروا رہے ہیں موننگ ٹرانسپیشن میں کچھ چینلز ہیں جن کے اوپر شادیاں ہو رہی ہیں ڈھول ڈمکے ہو رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ جو پرائیوٹیزیشن ہو گئی اور کھولی آزادی آزاد میڈیا یہ ہمارے ایک جنرل صاحب تھے جنہوں نے بڑا اچھا حکومت کی ہمارے ملک پر ان کی کہنا تھا کہ میں نے میڈیا آزاد کر دیا میں تب ہی کہتی تھی کہ یہ روئیں گے اب انہوں نے میڈیا آزاد کیا تو اس کو کابو کیسے کریں گے اور وہ ہی ہوا ہے چینلز کے یا پرینٹ میڈیا میں جو اونرز ہیں خبارات کے وہ صرف ان کا مقصد پیسہ کمانا ہے اور جب وہ پیسہ کمانا ہی مقصد ہے تو پھر تو آپ دیکھیں کہ بلکل ہی وہ بے لگام ہیں اب ان کو لگام دینے کے لیے تو آپ کو پورا پیمرا وغیرہ بنایا ہے انہوں نے کوئی فائدہ نہیں ہے پیمرا کی رولز ہیں میں ایک زمانے میں پیمرا بورڈ کی ممبر بھی رہی ہوں میں نے ریزائن کر دیا کیونکہ ایک دن میں گاڑی سے میٹنگ کر کے باہر نکلی کچھ چینلز کے باہر میں شکایات تھی جو میرے پاس ڈیریکٹلی آگئے اور میں نے ان کو جب ڈسکس کرنے کی کوشش کی تو مجھے اسی وہیں پہ سنب کیا گیا کہ اچھا یہ پھر کر لیں گے یہ بات تو میں بکوز مجھے ایکسپیرینس نہیں تھا میں پریشان ہوئی میں باہر جب آئی تو میری گاڑی کے اوپر اتنا بڑا بکے اور اتنا بڑا کیک رکھا ہوا تو میں نے کہا یہ کہاں سے ہے پتہ چلا جی کسی مشہور چینل نے مجھے توفہ بھیجا ہے اور کچھ لفاوہ شعفہ بھی دھا اس کے ساتھ میں نے وہیں دیا میں اندر گئی میں نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتی یہ مجھے اب نظر آ گیا کہ یہ ہوتا کیا ہے تو یہ تو کلچر ہے ان چیزوں کا اس میں تو انسان اپنی بس عزت بچائیں بہری بات تو آج کی گفتگو کا ہم یہ پر پتام کرتے ہوں گی کہ آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی اور اپنا روزان صحیح سے گزاری ہے اور انشاءاللہ ہم میکنے اگلے منڈے پہ ایک نئی انسپائرنگ سی سٹوری کے ساتھ ایک نئی شخصیت کے ساتھ جو کہ آپ کو ایک نئی انسپائرنگ سپیخان دے تب تک کیلے خیال رکھیں اللہ حافظ